یہ شانزلیزے ہے پیرس کی سب سے بڑی فیشن سٹریٹ بلکہ فرانس کی سب سے بڑی فیشن سٹریٹ اور اگرے سے دنیا کی سب سے بڑی فیشن سٹریٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو یہ ایک ایسی سڑک ہے جس کے اوپر ہر انسان پہنچنا چاہتا ہے گھومنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اس کو تو آپ اس کو دیکھیں انٹو انٹ اور اس کے بعد اس کے یہ دوسرا دوسری سائٹ ہے جس کے اندر یہ بیلڈنگ ہے اور یہ دو بیلڈنگ ہیں یہ بیلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے بیسیکلی آزادی کا چمبر بھی کہتے ہیں اور آزادی جو یہاں پہ انقلاب آیا تھا تو اس وقت یہ بیلڈنگ بنائی گئی تھی اور اس کے علاوہ آئیفل ٹاور دو ایسی بیلڈنگ ہیں جس کو جو فرانس کی پہچان ہے تو اگر آپ اس بیلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو تو اس کے بعد آپ کو کونے میں دو بیلڈنگ نظر آئیں گی جو پہلی بیلڈنگ ہے وہ قطر ایمبیسی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ جو دوسری بیلڈنگ ہے یہ دو دیال فائد کی بیلڈنگ ہوتی تھی یہاں پہ ڈائنہ کا ایک اپارٹمنٹ تھا لیڈی ڈائنہ کا اپارٹمنٹ تھا اور یہ کسی بھی رائل فیملی کی کسی بھی پرنسس کا یا کسی بھی ملکہ کا یا کسی بھی شہدادی کا اپنے جو ملک ہے اس سے باہر کسی اور کی طرف سے گفٹڈ اپارٹمنٹ تھا تو لیڈی ڈائنہ کی پوری زندگی اس اپارٹمنٹ کے اندر گزری جب سے اس کا دو دیال فائد کے ساتھ تعلق بنا اس کے بعد سے تو میں آپ کو اس اپارٹمنٹ میں لے کر جاؤں گا یہ ڈائنہ کا بیڈروم ہے اور یہ بیسی کے بیلڈنگ دو دیال فائد کی تھی اور دو دیال فائد نے یہ اپارٹمنٹ ڈائنہ کو گفٹ کیا تھا لیڈی ڈائنہ کو یہ ان کا ایکچوال بیڈروم ہے جو پہ ان کا پرسنل بیڈروم ڈائنہ کا یہ ایک بارڈروب ہے پہلے تو چھت دیکھیں یہ چھت کے اوپر یہ گولڈن ہے سونے کی تاروں کے ساتھ کپڑا جوڑ کے کپڑا گنا ہوا ہے سونے کی تاروں کے ساتھ تو وہ اور یہ وارڈروب لیڈی ڈائنہ کی آپ اس کا سائز دیکھیں اور پھر یہ یہاں پہ بیڈ تھا پرسنل بیڈ اور اس کے بعد یہ سارا پرسنل بیڈ کا یہ ایک آٹھ پیس لگا ہوا ہے جو اصل کمال ہے وہ لیڈی ڈائنہ کا باتھروم ہے یہ دیکھئے کہ یہ باللکل اس کے ساتھ ایک باتھروم ہے یہ یہاں پہ کچھ گوزی اور اس کے اندر جتنی فکسنگ ہے یہ ساری کے ساری فورٹین کیرٹ سونے کی ہے گولڈ کی سامنے یہ بڑا پریچس قسم کا ماربل لگا ہے اور اس کے ساتھ یہ وینیٹی وینیٹی کے اندر یہ سارا جتنی ٹوٹی ہیں اور جتنی باقی چیزیں یہ سب سونے کی ہیں سامنے جو ایک ٹاول ہینگر ہے یہ بھی سونے کا اور یہ بھی گولڈ کا ہے پیور گولڈ کا اور اس کے ساتھ جو دیواری یہ ساری یہ گولڈ ہے یہ سارا یہ سونہ ہے یہ دیکھئے یہ سب یہ گولڈن ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ بھی سونے کی ہے یہ دائنہ کا یہ کموت یہ سوانہ اور یہ ان کا شاور ہے یہ دائنہ کا تھا یہ بیلڈنگ دہو دیل فائد کی تھی اور جب دائنہ کا ایکسیونٹ ہوا اور اس کے باگ یہ بیلڈنگ آتوماتک اس کے والد کے پاس چلے دیل فائد کے پاس اور پھر بینک آف لسکن برگ اس نے کنفسکیٹ کر لی کیونک اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مانکیج تھی اور اس کے بعد پھر اس کو انعلام کیا گیا سکسٹی ملین یوروز میں یہ تکر کی رائل فائد لینا کری دیا اور یہ تکر کے وہی پریس ہیں جنہوں نے میان وائشی صاحب کے لیے لیٹریٹ چاری کیا تھا ان کی ملکیہ تھا اس وقت میں نے خرید لیا اور ایک سو بیس ملین یوروز کی اپ ہو چکی ہے یہ اور یہ دائنہ کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اپ رنویٹ کیا جا رہا ہے تو میں پہلا پاکستانی ہوں جو دائنہ کے بیڈروم میں داخل ہوا اور شاید میں آخری پاکستانی ہوں گا جو اس بیڈروم میں آیا ہوں کیونکہ اس کے بعد اس کو رینوویٹ کر دیا جائے گا اس کو چینج کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ڈیفنیلی کوئی اور پرنس کوئی اور شہدادہ کوئی اور شہدادی جو انہیں اس کو خرید لے گی یہ مین لابی وہ سامنے ان کا دروازہ تھا داخل ہونے کا اور یہ چھوٹا سا آؤٹ سائٹس آؤٹ سپیس جہاں سے لائٹ پر آتی یہ نین دروازے دو اور یہ ان کے مختلف سیٹنگ سپیسز یہاں پہ سا پاکستان تھی سیزادہ جب سیزادیوں کو گیفٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی سیٹنگ سپیس یہاں یہ سٹڈی تھی یہاں پہ ٹائنہ کی اور سیٹنگ سپیس پھر یہ فائر پلیس ہے جو گولڈن ہے یہ پوڑر روم جیس کے لئے سامنے بالکنی ہے اور اس کے بعد یہ شانزلیزے ہیں یہ شانزلیزے کی بلکل اوپر ہے یہ آپ کو سامنے شانزلیزے کی بیلڈنگ نظر آرہی ہے یہ لیڈی ڈائنہز بالکنی یہ سامنے شانزلیزے پورا شانزلیزے آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھئے گا یہ شانزلیزے جو فرانس کی پیرس کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فیشن سٹریف جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ بلکل اس کے کونے میں یہ بلڈنگ کے سامنے یہ آئیکان ہے اس کا پیرس کا جب بھی پیرس آپ دیکھتے ہیں تو آئیفل ٹاور دکھائی دیتا ہے یا یہ والی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی پیرس ہے اور دودیل فائد کا سامنے بلکل سامنے ہوتل ہے وہ فائز سٹار ہوتل جہاں سے لیڈی ڈائنہ نکلی تھی جس دن وہ اس کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہوتی تھی لیڈی ڈائنہ اور یہاں سے وہ وہاں چلی جاتی تھی اور وہاں سے یہاں چلی جاتی تھی اور اسی جگہ سے وہ پیول کرتی تھی لندل میں اور پیرس کے درمیان یہ شازل ایزے پہ دوسری بلڈنگ ہے یہ جو سات بلڈنگ ہے یہ قطر کیاں ویسی ہے اور اس کے ساتھ یہ بلڈنگ ہے یہاں پہ یڈی ڈائنہ راتی ہوتی تھی اور اس کے بعد جب یہاں سے وہ گئی تو اس کے بعد تو وہ غیر آخری ان کی تھی اس کے بعد وہ واپس ہوتی اپارٹمنٹ کو آپ مجھے یقین ہے کہ آپ ایڈی ڈائنہ کے اپارٹمنٹ کو اس کو آپ اس کو دیکھئے اور پھر سوچئے کہ انسان آتا ہے انسان چلا جاتا ہے یہ یاد ہے کہ دنیا میں کوئی چیز پرمنون نہیں ہے اللہ اللہ کی ساری نعمتیں لیز ہوتی ہیں جو وہ کسی کو پر قرم کرتا ہے تو وہ ان کو بہت کچھ دے دیتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو لیز ختم ہو جاتی ہے لیز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اللہ واپس لے کے کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے اب اس بیگروم کو یا اس اپارٹمنٹ کو کوئی اور شہدارہ یا پھر اور کوئی امیر آدمی استعمال کرے گا تینکیو ورمیچ پرانس سے پیرس سے جاویج ہوگی